اگر بیٹھے ہو تو اٹھ پڑو اور اگر کھڑے ہو تو چل پڑو یہ وہ پیغام تھا جو دادی جان نے کاسدوں کے ذریعے بھیجا بی اے کا تالبیرم تھا جب گوہم دادا جان کے وفات ہوئی چار سمتوں میں پیام رسان دوڑائے گئے بستی بستی کریا کریا کسبہ کسبہ ان کو ہدایت تھی کہ راستے میں رکنا نہیں اور حرف بحرف یہی پیغام پہنچانا ہے مگر یہ ستاون سال پہلے کی بات ہے اب جب میرا انتقال ہوا ہے تو یہ کاسدوں ایلچیوں اور پیام رسانوں کا زمانہ نہیں تھا یہ ٹیلی فون ای میل اور ایس ایم ایس سے بھی آگے کی دنیا تھی یہ وٹس ایپ کا زمانہ تھا ایک پیغام تیار کیا گیا اسے وٹس ایپ پر چڑھا دیا گیا آن انفانن خبر ہر طرف پھیل گئی اس پیغام کا اہم ترین حصہ نماز جنازہ کا وقت تھا جو اثر کی نماز کے فوراں بعد پونے چھے بجے فکس کیا گیا یہ اطلاع میرے پرانے دوست رشید خان کو ملی تو فرت غم سے اس کی حالت غیر ہو گئی دیر تک اپنے اہل خانوں کو میرے محاسن بتاتا رہا سرکاری نوکری میں وہ ایک طویل عرصہ میرا رفیقے کار رہا تھا اس دور میں اس پر میں نے کچھ احسانات کیے تھے ان احسانات کی تفصیل گھر والوں کو بتاتا رہا دو بار اس کی آواز بھرا بھی گئی پھر اس نے ہمارے مشترکے دوستوں کو جنازے کے وقت سے مطلع کیا چار بجے تک اس کا پختہ ارادہ تھا کہ وہ جنازے میں شریک ہوگا ساڑھے چار بجے اس کی بیگم نے اطلاع دی کہ بیگم کی چھوٹی بہن آ رہی ہے اور اس کا جہاز بھی این پونے شے بج لینڈ کر رہا ہے اس کا ائرپورٹ جانا ضروری تھا خاص طور پر جب بیگم نے یہ دلیل بھی دے دی کہ جنازے میں شریک ہو بھی گئے تو مرنے والا کون سا واپس آ جائے گا اور یہ کہ دعا مغفرت تو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے بس یہ مجبوری تھی جس کی بنابراہ رشید جنازے میں شریک نہ ہو سکا ورنہ تو وہ تدفین تک موجود رہتا اور اپنے حصے کی مٹی ڈال کر آخری دعا میں بھی شریک ہوتا ایک معروف انکر بھی میرے قریبی دوستوں میں شمار ہوتا تھا موت کی خبر سن کر اس کی ہچکی بند گئی اس نے میرے بچوں کو اسی وقت فون کیا روتے روتے اس نے انہیں بتایا کہ مرہوم کا نعمل بدل تو کوئی نہیں ہو سکتا تاہم وہ اسے اپنا چچا سمجھیں اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو صرف اسے ہی بتائیں پھر اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ اس کی شلوار کمیز نکالے تاکہ جنازے پر روانہ ہونے سے پہلے وہ لباس تبدیل کر سکے اس نے اپنے ڈریبر کو بھی طلب کر لیا مگر اتفاق سے این اسی وقت اس کے ٹی وی چینل والوں نے رابطہ کر کے تلا دی کہ اس نے ملکی ایک اہم شخصیت کی پریس کانفرنس میں جانا ہے پہلے تو اس نے سوچا کہ معذرت کر لیں کیونکہ چینل کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک سے ایک بڑھ کر صحافی موجود تھا مگر پھر پیشہ برانہ احساسے سے مداری اس پر غالب آ گیا پریس کانفرنس میں جو جاندار اور اوریجنل سوالات وہ کر سکتا تھا کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی تازیت کے لیے وہ محروم کہ گھر بعد میں کسی بھی وقت جا سکتا تھا چنانچہ اس نے چینل والوں کو بتا دیا کہ وہ پریس کانفرنس میں شرکت کرے گا جنازے کا وقت جیسا کہ اوپر ارز کیا گیا ہے پونے چھ بجے کا تھا پانچ بجے لوگوں نے آنا شروع کر دیا رینٹ پر مگوائی گئی کرسیاں پورچ میں اور کچھ سامنے گلی میں رکھوائی گئی یہ تو مجھے اب معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد کتنے مزے ہیں میں یہی گھوم پھر رہا تھا مگر سب کی نگاہوں سے معورہ میں توقع کر رہا تھا کہ یہ حضرات میرے ہی بارے میں باتیں کریں گے میری نیکییں اگر ہیں تو ایک دوسرے سے شیئر کریں گے میری نجات کے لئے کچھ دعائیں اور اوراد کریں گے مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنے کانوں سے حاضرین کی گفت کو سنی شیخ صاحب ملک ملک آفاق کی بغل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ مسلسل منڈی کی صورتحال پر تفسرہ کر رہے تھے ڈالر کا اتار چڑھاؤ لسی پر پابندیاں مارکٹ کے غیر یقینی صورتحال حرام ہے جو ان دونوں نے میرے انتہائی قریب دوست تھے ایک بار بھی میرا ذکر کیا ہو ان کے سامنے والی لائن میں ڈاکٹر انام اور بیریسٹر رشرف بیٹھے تھے ڈاکٹر انام مسلسل اپنے بیٹے کے اساپ پر گفت کو کر رہے تھے کہ کس طرح صاحب زادہ نے امریکی یونیورسٹری کا امتحان آن لائن امتیازی نمبروں سے پاس کیا یونیورسٹری میں کون کون سے کلبوں اور سوسائٹیوں کو رکن رہا جلسہ تقسیم سناد میں کس طرح امریکی صدر کے ہاتھوں میں وہ اڑوصول کیا بیریسٹر اشرف بھی جب موقع ملتا مقاولے میں اپنے صاحب زادے کی کامیابیوں کا ذکر کرتے مگر غلبہ ڈاکٹر انام ہی کر رہا ذرا ہٹ کر دوسری طرح میرے کچھ سابق ماہ تحت بیٹھے تھے وہ اپنی ترقی اور سالانہ انکریمنٹ پر بحث کر رہے تھے کبھی وزارت خزانہ کی برائی کرتے کبھی اپنے اپنے پاس کی کبھی کبھی اپنے اپنے باس کی اور اپنے اپنے محکمے کی میں نے سروس کے دوران ہر موقع پر ان کی مدد کی تھی مگر انہیں شاید یہ بھی یاد نہ تھا کہ وہ میرے جنازے پر آئے ہوئے ہیں پھر جنازہ اٹھایا گیا عورتوں نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا میری نواسی زینب کی حالت غیر ہو رہی تھی ہم دونوں ہمیشہ بیسٹ فرنڈ رہے تھے میں ایک کونے میں کھڑا اپنی میت کو چار پائی پر رکھا لوگوں کے کندوں پر اٹھتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ فانی بدائیونی کا شیر یاد آ گیا وہ میت پر اٹھا شور ماتم آخری دیدار اب اٹھا چاہتی ہے ناش فانی دیکھتے جاؤ جنازے کے بعد میت کو قبرستان لے کر جانا تھا جو زیادہ دور نہیں تھا میں نے نوٹ کیا کہ ڈاکٹرین نام بیریسٹر اشرف ملکہ فاق شیخ صاحب اور بہت سے ہواب جنازہ گاہ سے ہی رخصت ہو گئے بیریسٹر صاحب کی نئی بی ایم ڈبلیو آج پہلی بار دیکھی وہ بھی مرنے کے بعد ڈرائیور سے انہیں کہتے سنا کہ بھئی جلدی کرو پہلے ہی دیر ہو چکی ہے میت قبر کے پاس رکھی گئی اب بہت کم لوگ رہ گئے تھے زیادہ تعداد قریبی آجزہ کی تھی جیسا کہ سب جانتے ہیں میت کو قبر میں اتارنے سے لے کر دعا مانگنے تک کافی وقت لگتا ہے قبر کے گرتشم گھٹا تھا چندہ حباب جو تدفین تک رکے تھے ادھر ادھر کھڑے تھے قبر کو سامنے دیکھ کر بھی جس میں ان کی قریبی دوست کو اتارا جانا تھا انہیں اپنے اپنے کاموں کی پڑی تھی رانہ صاحب کو ایک دعوت میں پہنچنا تھا ساتھ کھڑے تھے ترمیزی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جنازے کے بعد چلے جاتے مگر اس خیال سے کہ میں روم کے بچے کیا کہیں گے رک گئے اور یہ کہ تدفین میں غیر معمولی دیر لگائی جا رہی ہے ادھر میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا میرے جسم کے درمیان میں یعنی کمر کے گرد چادر کو پٹکا بنا کر ڈالا گیا تاکہ قبر میں اتارا جا سکے بیٹے اور بھانجے نے جو قبر میں اترے ہوئے تھے میت وصول کی اور لہد میں رکھی پھر پتر کی سلیں سلوں کے درمیانی گیم میں گارہ پھر منو میٹی پھر دعا اب قبر کو تنہا چھوڑ کر جانے کا مرحلہ تھا بیٹے بھائی بھانجے اور دیگر آئیزہ آشتہ آشتہ بوجل قدموں سے واپس آ رہے تھے تہاں میں نے نوٹ کیا کہ اکثر حضرات تیزی سے اپنی اپنی گاڑیوں کے طرف گئے کئی گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آواز بے اک وقت آئی یہ سب اتنی تیزی سے گئے جیسے میری قبر ان کا تاقب کر رہی تھی